بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور عمران خان نے آج جو باتیں کی ہیں اس سے پہلے نہ وہ باتیں کی گئی ہیں بلکہ آج ڈیریکٹ نام لیے گئے ہیں آج سیدھا سیدھا عوامی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے اور آج عمران خان نے وہ سب کچھ بھی کہہ دیا ہے جو شاید اس وقت کوئی ان سے توقع نہیں کر رہا تھا لیکن چونکہ یہ ایک میک اور بریک مومنٹ ہے اور عمران خان اپنی اگلی جارہانہ ایننگز کا آغاز کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک ایک چیز پر بات کیا یہاں تک کہ پنجاب کے اندر جو لیمیٹیشن ہے اور اس میں مقتدر حلقوں اور انٹیلیجنس ایجنسز کا جو کردار ہے اس پر پہلی مرتبہ عمران خان بولے ہیں اور بہت سے معاملات کو کلیر کر دیا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ مجھے بیلنس کرنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جتنی پبلک ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے اور میرے ایک اشارے پر مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے میں پورا اسلام آباد بند کر سکتا ہوں پی ٹی آئی حکومت نے چاروں طرف سے اسلام آباد حکومت کو گھیرا ہوا ہے پھر عمران خان نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں کشتیاں جلا کر کرتا ہوں ہم آرام سے اسلام آباد بند کر سکتے ہیں لیکن ملک کی خاطر نہیں کر رہے میرے لئے میرا ملکی مفاد میرے سیاسی مفاد سے بہت اوپر ہے پھر عمران خان نے آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے کہا جو میرے نزدیک سب سے اہم پوائنٹ ہے دوسرا مقتدر حلقوں اور ان کی انوالمنٹ کے حوالے سے اور جتنا تشدد ہوا ہے اس کا ڈیریکٹ الزام پاکستان کی خفیہ ایجنسز پر آج عمران خان صاحب نے لگا دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں نواز شریف کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے سویلین سپر میسی کا ایک ہو جاتے ہیں یہی وقت ہے مقتدر حلقوں کو مایوس کرنے کا اس پر بھی خان صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے پھر خان صاحب نے بہت تلق سوالوں کے جوابات بھی دیے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں صحافی آفئر ہو جاتے تھے آپ کے دور میں صحافیوں پر تشدد ہوتا تھا آپ کے دور میں بھی صحافی ملک سے چلے جاتے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ کیا میں نے ان پر پبندی لگوائی تھی میں نے ان پر تشدد کروایا تھا آپ کو نہیں پتا کہ کس نے کروایا اور یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر تھا کہ عمران خان ان تمام تر چیزوں کا ملبا کس پر گرا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں نے متیولہ جان کے لیے بھی فوری نوٹسز جاری کیے آرمی چیف کی تائناتی کا سوال ہوا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کا جو موسٹ سینئر کیو جسٹس ہوتا ہے وہ خود بخود سپریم کورٹ کا چیف بن جاتا ہے تو خان صاحب سے سوال ہوا کہ کیا آپ ایسا سسٹم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہر تین سال بعد رولا پڑ جاتا ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف یہ بنے وہ نہ بنے اس پر آپ کیا کہتے ہیں تو خان صاحب نے ایک بڑی باریک بات کہی انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا سسٹم بن جائے جس میں میرٹ پر فیصلہ ہو یعنی انہوں نے سینئورٹی کی بات نہیں کی لیکن میرٹ کی بات کی ہے کہ کچھ فیکٹرز ضرور ہو صرف ذاتی پسند نا پسند نہ ہو اب اس کے علاوہ عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ کہیں آپ کی جو ساڑھے تین سال کی سب سے بڑی غلطی وہ تائناتی تو نہیں تھی کیونکہ انیس اگست کا دن ایسا تھا تین سال پہلے جب خان صاحب نے سائن کیے تھے پیپرز پر جس پر سپاہ سالار کو ایکسٹینشن ملی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آج کہیں آپ کو ریالائز تو نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی تو وہی بات ہے کہ ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہنس دیے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ تیرا تو خان صاحب اس پر چپ رہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں پھر کبھی دوں گا اس سے پہلے خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری بطور وزیر آزم دو بڑی غلطیاں تھی ایک چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی اور دوسری میں ابھی نہیں بتاؤں گا بتا دیا ہے نہ بتا کر بھی کہ وہ اس معاملے پر کیا سوچتے ہیں چھباز گل کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ آپ پھر کیوں اقدامات نہیں کر رہے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو آپ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس میں چودری صاحبان کے ساتھ عمران خان کی ایک رفٹ کی کانسپریسی بھی چلائی جا رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے خان صاحب نے اس پر بڑی اہم بات کی کہا کہ اس میں صرف حکومت کا تعلق نہیں ہوتا بہت سی چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور آزادی مارچ پر پنجاب میں جن افسران نے تشدد کیا تھا ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر چڑیا گھر والے روک رہے ہیں چڑیا گھر والے کون ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں تو چڑیا گھر والے روک رہے ہیں تو یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ اگر تشدد کرنے والوں کو کوئی بچا رہا ہے تو شاید انہیں تشدد کا آرڈر بھی انہی کی طرف سے دیا گیا ہو جس طرح سے اسلام آباد میں خان صاحب نے خود اس کی وضاحت بھی کر دی جس طرح سے اسلام آباد میں دفتر آپ پارا میں ہے پاکستان کی ایجنسی کا اسی طرح سے لاہور کے اندر دفتر ہے چڑیا گھر کے قریب تو خان صاحب نے اس کی طرف بڑا واضح اور بڑا کلیر انڈیکیٹر بھی دیا ہے عمران خان سے آئندہ کے لاحے عمل کا بھی پوچھا گیا کہ اگر ان کا راستہ روکا گیا تو وہ کیا کریں گے تو عمران خان نے کچھ پتے اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں ویسے بھی پبلک کرنا بنتا بھی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں گو ہم تک پہنچتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کلوز سرکلز ہیں ان کی طرف سے لیکن بہت سی چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی صرف اپنی انڈسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہیں اور پھر اس کی بیس پر ہم اپنا تجزیہ اور اپنا تفسرہ فارم ضرور کرتے ہیں عمران خان نے یہ جو ایک سویلین سپر میسی کا بیانیاں کے زرداری بھی یہ بات کرتا تھا نواز شریف بھی یہ بات کرتا ہے تو آج آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو اس پر خان صاحب نے بڑی واضح ایک بات کہی کہ ان چوروں کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھوں گا اور جو مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی اجاز الحق کی درجنوں ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی خان صاحب نے اس سوال کا جواب ابھی بہتر نہیں سمجھا کہ وہ دیں اگر کوئی بیک ڈور چینل اس وقت چل بھی رہا ہے اور خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کوئی رابطہ ہے کوئی تعلق واسطہ ہے کوئی بات چیت یا مذاکرات چل رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ میرا معاملہ صرف اور صرف فری اینڈ فیر الیکشنز پر ہے اور ایک اور سوال جس کا خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ خان صاحب عمران خان بہت دیکھ بھال کر اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا پورا معاملہ احتیاط کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں عمران خان سے پوچھا گیا کہ نومبر کی تائناتی کیونکہ سب سے اہم ہے آپ اس سے پہلے الیکشنز چاہتے ہیں یا نہیں تو خان صاحب نے اس پر ابھی جواب نہیں دیا ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی خان صاحب نے ڈیریکٹلی کوئی بات ابھی نہیں کی لیکن بہت کچھ کہہ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کچھ نہ کہہ کر بھی عمران خان نے بہت کچھ کہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا شہباز گل کے حوالے سے جب سوال ہوا کہ شہباز گل پر تشدد کرنے والوں کا احتساب کب کریں گے اور آپ نے اشارہ بھی دیا کہ تشدد کرنے والے لوگ کون ہیں تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے طاقتور کے لیے بھی قانون ایک ہونا چاہیے اور ان کا اشارہ کیا تھا یہ آپ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں عمران خان اس وقت بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں عمران خان کبھی نواز شریف نہیں بنے گا عمران خان سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو قربان نہیں کرے گا عمران خان گجرا والا جلسے والی تقریر نہیں کرے گا عمران خان پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کو کمزور نہیں کرے گا یہ بات آپ پتھر پر لکیر کی طرح سمجھنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان تمام کردار تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کسی قسم کی ریائت کرنے کے لیے بھی اس وقت تیار نظر نہیں آ رہے اور شہباز گل کا کیس کیونکہ ایک میک اور بریک مومنٹ ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں اور خان صاحب کے درمیان بھی تو اب اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بہت سی بیکڈور کوششیں ہو رہی ہیں بہت سے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو عمران خان اور فوج کے مشترکہ خیر خواہ ہیں وہ میدان میں ہیں لیکن عملاً میدان عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے برف جمی ہوئی ہے سرد مہری بڑھ رہی ہے تو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے عمران خان نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ میں وقت دے رہا ہوں کہ غلطی صدھار لی جائے تو بہتر ہے اور معاملات کو درست کر لیا جائے بہت سے لوگوں کے لیے یہ پیغام تھا اور یہ پیغام وہ پہلے بھی دے چکے ہیں خان صاحب ابھی بھی ملک کا مفاد چاہتے ہیں اور اگر کوئی ملک کا مفاد چاہتا ہے تو وہ معاملات کو درست بھی کرے گا اور چیزوں کو ریورس بھی ضرور کرے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو اور تبصرے کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی